اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ائر بیگ کیا ہوتا ہے اور کیسے کام کرتا ہے ائر بیگ سسٹم میں عام طور پر ایک سے زیادہ سنسر ایک کنٹرول مادیول اور کم از کم ایک ائر بیگ موجود ہوتا ہے یہ سنسرز ان پوزیشنوں پر رکھے جاتے ہیں جن کا کسی حادثے کی صورت میں لگنے کا امکان ہوتا ہے اور ایکسلرومیٹر ویڈ سپیک سنسرز اور دیگر ذرائع سے حاصل کردہ ڈیٹا ائر بیگ کنٹرول یونٹ کو چل جاتا ہے اگر مخصوص حالات کا پتہ چل جاتا ہے تو کنٹرول یونٹ ائر بیگ کو چالو کرتا ہے ہر ایک انفرادی ائر بیگ کو ڈیفالٹ اور ایک ایسی ٹوکری میں بان دیا جاتا ہے جو ڈش، سٹیرنگ، ویل، سیٹ یا کہیں اور واگیا ہوتا ہے جب کنٹرول یونٹ کے ذریعے پہلے سے توشدہ حالات کا پتہ چل جاتا ہے تو وہ ایک یا زیادہ ابتدائی حالات کو چالو کرنے کے لیے ایک اشارہ بیجتا ہے جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو وہاں ایک سنسر ایکسلورومیٹر کہلاتا ہے جو اگنیٹر کو برکی سگنل بیجتا ہے یعنی سنسر اگنیٹر کو برکی سگنل بیجتا ہے سوڈیم ایزائیڈ نامی اگنیٹر کیمیکل پروپیلنڈ جو بڑی مقدار میں نائٹروجن گیس پیرا کرتا ہے نائٹروجن گیس فورن ائر بیگ برتا ہے یہ عمل اتنی جلدی ہوتا ہے کہ ایک ائر بیگ تقریباً تیس میلی سیکنڈ کے اندر اندر بر جاتا ہے جسم کو گاڑی سے چھونی سے پہلے ائر بیگ باہر نکل جاتے ہیں اور بر جاتے ہیں ائر بیگ ایک بار استعمال کرنے کے بعد تبدیل کرنا ضروری ہے ائر بیگ ہماری جان بچانے میں کافی حد تک مددگار ثابت ہوتے ہیں موسیقی